مران کان نے اب خود مانا ہے کہ انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اقلاف سابق وزیراعظم مران کان کا ماننا ہے انہوں نے غلط ریفرنس دائر کیا جھوٹا ریفرنس دائر کیا ہم اس پر مزید کچھ آج ایسے انکشافات کریں گے جو اس سے پہلے نہیں ریکارڈ پتلائے گے کیونکہ وزیراعظم مران کان نے کہا کہ یہ ریفرنس کہیں اور تیار ہوا تھا وہ کہاں اور تیار ہوا تھا آج ہم یہ انکشافات آپ کے سمجھے لائیں گے تو دیکھیں سب سے پہلے تو ہم آ رہے ہیں کہ وزیراعظم مران کان جو سابق تھے انہوں نے اپنے جو تحریک انصاف کے لائرز ونگ ہے اس سے ملاقات کی دو روز قبل یہ ہمارے صحافی دوست ہیں حسنات ملک انہوں نے ریپورٹ کیا حسنات ایک ریڈی ویڈنیسٹر انہوں نے ریپورٹ کیا کہ اس میں وزیراعظم سابق جو تھے انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے ان لائرز سے بتایا کہ ان کو کہا کہ مجھ سے غلطی ہوگی جسے سکادی فائیسہ خلاف ریفرنس دائر کر دیا میں نے غلط ریفرنس دائر کر دیا اور اس ویسے میں نے بعض جدید کو بھی سپریم کورٹ من دوراز کر دیا اور پھر انہوں نے کہا کہ مجھے اس ریفرنس پر غلط ایڈوائز کی گئی اور یہ ریفرنس تو میرا تھا ہی نہیں ہے تو کہیں اور تیار ہوا تھا اور پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ مجھے پھر ریٹانی جنرل خالی جعوید خان نے بتایا کہ جسس کادی فائیسہ بڑے ایماندار جج ہیں اور یہ خبر کا کرکس اب ہم باتے ہیں اس کے پر ذرا کہ جو انہوں نے کہا کہ کہیں اور تیار ہوا تھا کہ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ جسس کادی فائیسہ کے خلاف کیا صرف یہ اطراف کافی ہے کہ میں نے جھوٹا ریفرنس دائر کیا کسی اور کے کہنے پر دائر کیا میں نے وزیراعظم ہوتے ہوئے صرف ایک ڈاک خان نے ایک ربر سٹیپ کا کام کیا کہ مجھے کسی نے ریفرنس تیار کر کے دیا اور مجھے حکم دیا کہ یہ دائر ہونا اور میں نے چپ کر کے اٹھا لگایا صدر کو بھیجا صدر نے دائر کر دیا کیا اتنی بات ہے پہلے تو بات یہ ہے کہ آپ نے سپریم کورٹ کے اور پاکستان کے سب سے فائنانشل انٹیگریٹی والے مورل انٹیگریٹی والے اور دلیر اور قابل ترین جج کے خلاف یہ ریفرنس دائر کیا پہلے تو آپ یہ بتائیے آپ اس کے اوپر کب پبلک اپالوجی دیں گے پھر یہ آپ بتائیے کہ یہ ریفرنس کہاں تیار ہوا تھا ہم تو آج بتائیں گے آپ بھی بتائیں یہ ریفرنس کہاں پہ تیار ہوا تھا آپ نے سپریم کورٹ کے اور پاکستان کے سب سے ایماندار جج کے اوپر فروغ نسیم جیسا گھٹیا اور ابلتا گھٹر کیوں چھوڑا آپ نے شہزاد اکبر جیسا گندہ انڈا کیوں مارا پاکستان کے سب سے ایماندار جج جسٹس کالی فائیس ساکو بھی آپ نے کس کے کہنے پر وہ جو ایک غلیز نسل کا ناپاک یوٹیوبر تھا اس کو چھوڑا جسٹس کالی فائیس ساکی کردار کشی کے لیے سراج بتائیے یہ قوم کو بتائیے اس قوم کو پتا چلنا چاہیے کہ یہاں پہ اب حکومت میں آپ جیسے لوگ آتے ہیں جن کو کوئی لے کے آتا ہے تو وہ پھر کس طرح ان سے کام لیا جاتا ہے اور وہ کون کون سے گندے کام کرتے ہیں بتائیے یہ اس قوم کو پھر آپ دیکھئے ہم حیران ہیں کہ اب بائی دوے وہ اختلافی نوٹ کی کیا حیثیت رہے گی جو موزیس چیف جسٹس عمرتاب بندیال نے اور جناب موزیس جسٹس منی بختر نے لکھا کیا اس کے پلے رہ گیا کہ جو ریفرنس دائر کرنے والا ہے وہ کہہ رہا ہے میں نے جھوٹا اور غلط ریفرنس دائر کیا ایک ایمان در جج کے خلاف میں نے ریفرنس دائر کیا تو آپ تو اس ریفرنس کو پرسو کرنے کے لیے لکھتے رہے ہیں آپ لوگ تو وہ ایف بی آر کی گھٹیا سی جھوٹی ریپورٹ کو اپنے اختلافی نوٹ میں آپ لوگوں نے حصہ بنایا جو کہ آئینی طور پہ جبکہ وہ کالیدم قرار دے دی گی تو آپ اس کو پڑھیں ہی سکتے تھے آپ اس کو کوٹ ہی نہیں کر سکتے تھے آپ نے کیسے کوٹ کر دیا اس کو موسیس جسس منی بکتر ججز کی تعداد گنتے رہے کہ یہ ایک رٹائر ہو گیا ایک نہیں اختلافی نوٹ لکھا ہے کہ یہ چار رہے گے فلان رہے گے کیا رہ گی اس اختلافی نوٹ کی حصیت کیا رہ گی ساکھ کیا آپ لوگوں نے بھی اپنی لیگسی میں لکھوا لیا آج کوئی تو اس ملک میں مانے کہ یہ کیا ہوا جسسس قاضی فائصہ کے ساتھ کیا ہوا ان کو کیوں کٹہرے میں کھڑا کیا گیا اس ملک میں دو سال موسیس سرینہ عیسیٰ کو کیوں اس سپریم کورٹ کے چکر لگوائے گے جسس قاضی فائصہ کی بیٹی کو ہمارے لیے بہنوں جیسی ہیں بہت موزد ہیں ان کو کیوں اپنی ماں کے ساتھ کھڑے ہو کے وہ تمام داکومنکس پڑھنے پر مجبور کیا گیا کورٹ کے انترے مجبور کیا گیا کہ مجھے آج بھی یاد ہے جسس قاضی فائصہ نے کہا کہ ان کو ان کے رشتہ داروں نے کہا کہ آپ کے ساتھی ججز نے تو آپ کے حق میں فیصلہ دینا ہے تو انہوں نے کہا میں نے اپنے رشتہ داروں سے تعلق ختم کر دیا اس بات کے بنیاد پک انہوں نے میرے ساتھی ججز پر ڈاؤٹ کا اظہار کیا یعنی کہ ایک شخص کی خاندانی زندگی بھی آپ نے تباہ کر دی ایک موزد سپریم کورٹ کے جج کی جو کہ اگلا چیف جسس آف پاکستان ہے انشاءاللہ اب بتائیے کیا ملائے سب کو یہ کر کے کوئی تو بتائے ایس بی آر میں کیوں میسیس سرینہ عیسیٰ اور کچکر لگوائے گے ان کو وہاں پہ دھکے کھانے پڑے ایک سپریم کورٹ کے ایک موزد جج ایک انتہائی فینانشل انٹیگریٹیو جج ایک ایسی جج کی اہلیہ میسیس سرینہ عیسیٰ جو اسی کی دہائی سے پاکستان میں ٹیکس پیر نہیں ہے ٹیکس فائلر بھی ہیں ہمارے یہاں پہ بڑے بڑے ججز آکے دو ہزار دس کے بعد ٹیکس فائلر بنی ہیں وہ اسی کی دہائی سے ٹیکس فائلر اس کے باوجود آپ نے ان کو ایف بی آر کے دھکے کھلوائیں کیوں یہ ٹرائل ہوا میڈیا ٹرائل ہوا کیوں آپ نے میڈیا ٹرائل بھی کیا کوئی بتائے نا آج ہمیں کیوں یہ فردوس آشکوان پرس کونسا سے کرتی تھی جسٹس قاضی فائلسہ کے قراب کیوں فواد چودی سب ٹویٹس کرتے تھے کیوں یہ شہداد اکبر رہا کے اب ایک اور اپنے جیسے انسان کو کمران خان کو انٹریوز دیتا تھا کیوں یہ فروغ نسیم کہتا تھا کہ نہیں ریفرنس ٹھیک ہے اور ہم نے بے شک وہ جب پہلا فیصلہ آیا جس میں ریفرنس پہلے فیصلہ مسترد ہو گیا تھا کہ نہیں نہیں وہ فیصلہ ہمارے حق میں آیا کیوں یہ سب کچھ ہوا اس ملک میں کیوں کیا گیا کوئی تو بتائے ہمیں ہمیں آج بھی یاد ہے کس طرح سے جب وہ ریفرنس کالے دم قرار دیا اور چھے جس کی اکثریت نے کالے دم قرار دیا کس طرح سے کوٹ میں مرسیس سرینہ عیسیٰ اور ان کی بیٹی دوسرے کے ماں بیٹی گلے لگ کے روئی کیوں وہ اتنی عذیت سے گزرے دو سال کوئی ان دو سالوں کا حساب تو دے کوئی تو جواب دے کوئی تو بتائے اس ملک میں کوئی پبلک اپالوجی تو دیس کوئی تو مافی مانگے جسس کالیفہ عیسیٰ سے ان کے اہل خانہ سے میسیس سرینہ عیسیٰ سے ان کی بیٹی سے ہم سب ماں بہنوں والے ہیں کوئی تو یہ غیرت دکھائے اس ملک میں کوئی تو کریکٹر دکھائے کوئی تو گریس دکھائے کہ کھڑا ہو کے کہیں ہاں غلط ہو گیا مافی مانگتا ہوں اور بتائے مجھے فلان نے کہا تھا یہ ریفرنس دائر کرو کوئی آئے نہ کچھ بولے تو سہی کوئی اور اب یہ میاں شہبار شریف جو حکومت میں آئے ہیں اور اب وزیراعظم پاکستان ہیں ان کو چاہیے کہ جس دن ابھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ ریفرنس کہاں تیار ہوا جو بران خان صاحب کہہ رہے ہیں وہ کہاں کا کہہ رہے ہیں لیکن سب سے پہلے تو جو وزیراعظم بنے ہیں میاں شہبار شریف ان سے پوچھنا چاہتے ہیں اور ان کو سے ڈیماند کرتے ہیں کہ وہ جس دن اپنی کابینہ فائنل کرے وزیر قانون اور اٹارنی جنرل فائنل ہو ان کا پہلا آرڈر جو ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم وہ جو ایک فریولیس گھٹیا جو ہم نے کیوریٹیو ریویو فائل کیا ہوئے ہم وہ ویڈراؤ کرنے یہ پہلا آرڈر ہونا چاہیے اس حکومت کا اس کابینہ کا اور یہ حکومت بھی معافی مانگے چاہے یہ انہوں نے ڈیفنس دائم نہیں کہہ لیکن معافی مانگے کہ ہمیں افسوس ہے ایک موزز جج کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے ایک ہائیبرڈ رجیم نے یہ سب کچھ کیا ایک امران خان جیسی کٹ پتلی نے یہ سب کچھ کیا اس ریاست کو معافی مانگے چاہیے جس اسکالیفہ ایسا سے میسیس سرینہ ایسا سے ان کی بیٹی سے ان کے بیٹے سے یہ کیوں ہوا یہ سب معافی مانگے یہ یوں نہیں یہ اس سے جان چڑھوالنٹری کہ ہاں میرے سے غلطی ہوگی کہ میرے ریفنس دائم کر دیتا نہیں اس پر ایک انکوائری کمیشن بننا چاہیے جو یہ دیکھے کہ کون کون جسس قادیفہ ایسا کے کلاف متحرک رہا کون کون کیا کیا کرتا رہا کیونکہ ہم بہت سے لوگوں کے جانتے ہیں ساکب نصار کیا غلیز انصار کردار ادا کرتا رہا جو عظمت سے ہی چیخ ہے وہ کیا کچھ بھوکتا رہا ہم بھوکتا رہا اس لیے یوز کر رہے ہیں کہ جو الفاظ اس نے بولے میں وہ ہمارے پاس ثبوت کی صورت پر موجود ہیں ہم ثابت کر سکتے ہیں دالت میں اس نے کیا بولا تو وہ چیزیں سامنے آئیں ان کے غلیز کردار سامنے آئیں ان سابق جلس کے کہ یہ کیا کرتے رہے جس اس کا عظیفہ ساگراف کیا کیا کہتے رہے یہ سب کچھ سامنے آنا چاہیے اور آج ہم انکشاف کرتے ہیں کہ وہ ریفرنس کہاں پہ تیار ہوا یہ فروغ نسیم کو بلا کے بٹھا کے پوچھا جائے انکوائری کمیشن میں کہ کیا ہم پوری ذمہ داری سے کہہ رہے ہیں کیا اس ریفرنس کی تیاری سے قبل پہلی میٹنگ لا منسٹری میں نہیں ہوئی تھی کیا اس میں اس وقت کے اٹارنی جنرل انور منصور خان موجود نہیں تھے کیا اس میٹنگ میں لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید جو ابھی کور کمانڈر پشاور ہیں لیکن اس وقت بطول ڈی جی آئی ایس آئی اس میٹنگ کا حصہ نہیں تھے کیا اس میٹنگ میں جیک برانچ موجود نہیں تھی ملٹری کی کیا آئی ایس آئی کے دیگر افثان موجود نہیں تھے کیا وہاں پر ریفرنس کی تیاری کا آپشن نہیں تیہ ہوا کیا وہاں پر فیضاباد دھرنا ججمنٹ کی وجہ سے اداروں کی نراضگی کی گفتگو نہیں ہوئی کیا وہاں پر یہ تیہ نہیں پایا کہ جسٹس قادی فائز ایس آئی کو اگر ریفرنس کے ذریعے نہ ہٹایا جا سکا تو ان کے جان کے خطرہ ہو سکتا ہے اور کیا وہاں پر یہ تیہ نہیں ہوا کہ اگر جسٹس قادی فائز صاحب پھر بھی بچ گئے تو کیا ان کو کسی طرح سے ایسا نہیں کیا جائے گا کہ جسٹس قادی فائز ایس آئی کے کلاف کے سامنے جسٹس قادی فائز صاحب کے سامنے ان کے بینچ کے سامنے اہم حکومتی کیسز اسٹیبلشمنٹ سے متعلق کیسز وزیراعظم سے متعلق کیسز اس حکومت جو پچھلی تھی عمران خان سرکار پی ٹی ای حکومت اس سے متعلق کیسز فکس ہی نہیں ہونے دیے جائیں گے کیا یہ تیہ نہیں ہوا تو اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا بھی جس کا ہمیں ریفلیکشن نظر بھی آئی جو ایک گھٹیا فیصلہ اس نے لکھا یہ سابق چیز جسٹس گلزار احمد نے آئین کے برخلاف کوڈ آف کنڈکٹ کے برخلاف سپریم کورٹ کے رولز کے برخلاف سپریم کورٹ کے فیصلوں کے برخلاف وہ ایک انوکھا فیصلہ لکھا گیا کیس عمران خان کا تھا اختیارات کے نجاز استعمال کا اور بینچ نے عمران خان کی بجائے اپنے بینچ کے رکن ایک جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں تحق کر دیا کہ وہ آئندہ کوئی بھی وزیراعظم عمران خان اور اس حکومت سے مطلق کیس ہی نہیں سن سکتے یہ کس قسم کا گھٹیا فیصلہ تھا آج کوئی بتائے ہمیں یہ کیا اسی فیصلے کی کنٹینیوٹی نہیں تھی جو ادھر تیہ ہوا لا منسٹری میں فروہ نسیم صاحب کے سربراہی میں اس وقت فوجی افسران کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے تیہ کیا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے کوئی کیس نہیں لگنے دے گے اور آج کے دن تک کیوں اہم کیسس جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کلاف کیوں نہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے کیوں نہیں مقرر ہوتے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بینچ کیوں نہیں پروپر ملتا یہ آج پھر ہمیں کوئی بتائے گی یہ کیا ہوتا رہا ہے اس وقت کرنے ابھی ہمیں موزز جسٹس جسٹس ہیں عمرتہ بلیال ان سے بہت زیادہ انصاف کی امید ہے کہ وہ قابل جائے ہیں لیکن وہ اس معاملے کو دیکھیں یہ کیا ہوتا رہا کون کرتا رہا یہ دیکھا جائے یہ تیع کیا جائے اس ملک کے اندر اور پھر معافی ماملی رہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے اور پھر جن لوگوں نے یہ ریفنس کی تیاری میں یہ چھوٹا ریفنس تیار کرنے میں کردار ادا کیا جو لوگ متحرک رہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اخلاف چاہے وہ جہاں پر بھی بیٹھے ہیں ان کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے ان کو یوں نہیں چھوڑا جائے یوں نہیں نکلنے دیا جائے یہ سب کچھ کر کے ہم آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے اپنا خیال رکھئے سلامت رہیے اللہ حافظ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا